ایک ایسی جگہ ہے مصر جو امچے اور عدبت پیرامیٹس کے لیے مصہور ہے لیکن ان سب کے علاوہ بھی کچھ ایسے راج ہیں جو آپ کو آج تک معلوم نہیں ہوں گے جن کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے تو میرا نام ہے مندیب کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں کریوشٹی چینل تو آئیے شروع کرتے ہیں پراجن مصر واسیوں کو بال پسند نہیں تھے اس کی مول وجہ تھی ان کی مانیتہ اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ شریر پر بال کا ہونا شہت کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے بلکہ مصر میں جو سب بھیتا کی تصویریں بنائی گئی ہیں ان میں ان کے بال دکھائی تو دیتے ہیں مگر وہے کیول بناوٹی ہوتے ہیں اور دوستو مصر میں جب بھی کسی بڑے پد کے وقتی یا فرائیوں کی موت ہو جاتی تھی تو ان کو دفنانے کے ساتھ ساتھ کچھ نوکر بھی ساتھ میں دفنا دیے جاتے تھے تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی مالک کی سیوہ کرتے رہے ایک ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ پراجین مصر کے لوگ گنیت میں کافی تیج تھے ان کے دورہ بنائی گئی سرنچناوں سے ایک بات ساپ ساپ پتا چلتی ہے کہ ان کے گنیت پر پکڑ بہت اچھی تھی اب تک کی خوجوں کے انسار پراجین مصر کے لوگ گرب دھارن سے بجنے کے لیے مٹی، سہد اور مگرمچ کے گوبر کا استعمال کیا کرتے تھے جو کہ سکرانوں کو مارنے کا ایک کالگر طریقہ ہے اس دور میں بلیوں کو کافی پریے یا خاص مانا جاتا تھا کیونکہ اس دور میں یدی کوئی بلی مرتی تھی تو اس کی بھی ممی بنا لی جاتی تھی اور اس کو دفنانے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کچھ چوہیں بھی دفنا دی جاتے تھے تاکہ وہیں مرنے کے بعد بھی انہیں کھا سکے مصر کے پیرامیڈ یہ آج تک کے اتحاس کی سب سے بڑی پہلی ہے کہ ان کو بنوائیہ کیسے گیا ہوگا یہ تو سب پتہ سلتا ہے کہ ان کو بنانے کا کام بہت ہی کٹھن رہا ہوگا ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کو بنانے والے مصر واسی تو نہیں تھے کیونکہ پیرامیڈ بنانے میں جتنی اچھی فیزکس کا استعمال کیا گیا ہے وہ اس دور کے لوگوں سے کافی پرے تھی مانا کی مصر واسیوں کا گنیت بہت ہی اچھا تھا لیکن پھر بھی مصر کے پیرامیڈ کی سٹیتہ کو انترکس سے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ اس دور میں انترکس میں جانا ناممکن تھا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور میں چلا ایسی ہی اگلی ویڈیو بنانے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن موسیقی